بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آزاد والنیوز اور ہم اس وقت سٹوڈیو سے برہ راست آپ کے پروگرام لے کے آئے ہوئے تجزیہ جس کے اوپر ہم اپنی روشنی ڈالیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کی پچھلے دنوں سے عمران خان کے پیگے میں تمام ایم پی ایز اور ایمین ایز کی کارگردگی کو فوکس کرتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کا پیسلہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے پیسلہ کیا ہوا ہے آیا یہ مردان کے جو ایم پی ایز ہیں ایمین ایز ہیں ان کے لیے یہ آنے والے دوروں میں کیا تاثرات لے گی آتا ہے وہ پارٹی کو کس طرح ڈسٹرپ کرتا ہے وہ ان کی اثرات کیا پڑے گا آنے والے الیکشن میں اگر تو ہوا اب دیکھتا یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بظہرے ہم آج اس کی اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارا سینئر انکر جناب ایجاز علی صاحب ایجاز علی صاحب کو ہم سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں اس کے بعد ہم ایجاز صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایجاز صاحب چونکہ آپ ایک سینئر رپورٹر ہے اور آپ کے خدمات مردان میں بہت زیادہ ہوتا ہے زیری بات ہے مردان میں جتنے ایم پی ایجاز ہیں ان کے ساتھ آپ کا اٹنا بیٹنا ان کے ساتھ آپ کا لگاہ ان کے ساتھ آپ کا جو آنا جانا ہے وہ کافی زیادہ رہتا ہے تو آپ کے تجربہ اور آپ کے تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پیس لا کیا ہوا ہے جن لوگوں کو پوکس لیا ہوا ہے ان کا پارٹی کے اوپر کیا اثر پڑے گا اور ان کے جو آہ زیادہ تر ایم پی ایز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے اپنے ہی ورکر ناخش ناخش ہے اپنے ورکر جو ہے وہ صحیح طرح کیر نہیں کر سکتے یہ جو ایم پی ایز یہ مینیز ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ اس کی اوپر آپ کیا روشنی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں بلایا آپ نے بہت اچھے ایشو پر آج پروگرام کیا ہے سب کو پتا ہے خصوصا پاکستان تحریک انصاب کے ورکرز کو بھی پتا ہے ایم ایز ایم پی ایز کو بھی پتا ہے پچھلے دنوں عمران حان نے فیصلہ کیا ہے ایم ایز اور ایم پی ایز کے خلاف فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب ایم پی ایز اور ایم ایز کے کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی لائے عمل بنائے آگے کے لیے پلاننگ بنائے اس حوالے سے میں چونکہ آپ نے مردان کے حوالے سے سوال کیا ہے ملک صاحب چونکہ میں اپنے ٹیم کے ساتھ مردان میں رپورٹنگ کرتا ہوں اور میں نے خصوصا پچھلے دنوں میں مردان میں جو عمران خان کے کامیاب جلسہ ہوا اس میں بھی میں نے رپورٹنگ کیے حتی ہر لحاظ سے میں نے رپورٹنگ کیے حتیٰ کہ کمرمین کے حصیت سے بھی میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے اس کے بعد جو درناتہ پچیس مئی کو جو اسلام آباد لانگ مارچ حقیقی ازادی مارچ کے لیے پاکستان تحریک انصاب کے ور کر جا رہے تھے اس میں بھی میں نے تمام کے ارج خود کیا ہے میں نے ایک 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 ایم پی اے کے علاقے میں گیا ہوں ہلکے میں گیا ہوں ان کے رہائش گاؤں پر گیا ہوں جس جس ایم پی اے کی جتنی تیاری تھی اور جتنی اس کی اپنے پارٹی کے ساتھ لگاؤتا سارے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے سٹور کیا ہوا ہے ملک صاحب اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا جمہوریت پسندانہ فیصلہ کیا ہے امران خان نے ایسا ہونا چاہیے اب آپ نے سوائل کیا ہے کہ کون کون سے ایم پی اے متاثر ہوں گے تو ہمارا خیال یہ ہے ہماری رائے یہ ہے کہ کافی ایم پی اے اور ایم ای اے میں نے درنے سے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ میں اس ایک امرامین کوریچ کروں گا کیونکہ امران خان کے وہ تو سارے ایم پی اے ایم اے کیش کرتے ہیں لیکن جو امران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاب کے اوپر ایک امتحان کا وقت آنکھ پہنچا ہے تو میں نے یہ ارس کیا تھا کہ دیکھائے جائے گا کہ کون سا ایم پی اے دل کی گہرائیوں سے اپنے خان صاحب کے ساتھ اپنے لیڈر صاحب کے ساتھ کڑا ہے درنے سے ملک صاحب درنے سے دو تین دن پہلے میں نے اشارہ دیا تھا کہ کچھ نئے کلاری بھی میدان میں اترے ہیں پی کے ارتائلیس میں این اے بیس میں پی کے ترپن میں پی کے چون میں اس میں ہمارے بہت قابل احترام دوست ہیں سارے چونکہ میڈیا کے لحاظ سے اور میڈیا کے طرح ہمارا تعلقات ہے تمام سیاسی شخصیات سے اس میں ایک ہمارا قابل محترم قابل احترام دوست تھا اس کا ملازم نے مجھے پھر فون بھی کیا تھا کچھ دمکی امیز باتیں اس نے کی تھی بارحال ہم اس کو خاطر خواہ میں یہ باتیں نہیں لاتے لیکن متاثر ابھی آتے اپنے بات پر کون کون سے امپی اے متاثر ہوں گے میں نے جو دیکھا تھا سب سے زیادہ عوام عبدالسلام کے ساتھ تھے حقیقی ازادی مارچ کے موقع پر اس کے بعد مشوانی صاحب کے پاس تھے ابتحار علی مشوانی کے پاس بھی ایک کراؤڈ تھا جو انہوں نے تیار کیا تھا کیونکہ جس دن حقیقی ازادی مارچ تھا میں نے ایک ایک امپی اے کے ہلکے میں گیا ہوں جو جدر تک میرا پہنچتا مثلا پی کے ترپن گیا ہوں پی کے چوون گیا ہوں پی کے پچاس گیا ہوں پی کے ارتائلیس بھی گیا ہوں آپ بھی ملک صاحب پی کے ارتائلیس میں موجود تھے نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ عبدالسلام مشوانی صاحب اور آتف ہان ان کے پاس کراؤڈ موجود تھا حقیقی ازاد مارچ کے لئے کتنا اجاز صاحب آپ کے بات کو تو اللہ سے میں کٹ دوں آپ کے خیال سے کتنا کراؤڈ تھا سیکڑوں کے حساب سے تھا تقریبا ہزار کے لگ بگ مشوانی کے پاس تھا عبدالسلام کے ساتھ عبدالسلام کے ساتھ بھی جناب ہزار کے لگ بگ لوگ موجود تھے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نئے کلاری جو میدان میں آئے نئے کلاری سے مراد آپ کل کے نام کیوں نہیں لیتے ہیں کل کے نام لے لوں گا پی کے ارتائلیس کے لئے سید مصور شاباچہ صاحب میں یہ کہوں گا جو انہوں نے محنت کی ایک قابل تعریف ہے اور اس کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ ایک چیز کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک صاحب میں آپ کو ایک پوائنٹ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں آپ نے خود دوہزار اٹھارہ کے الیکشن آپ نے کور کیا ہے کورچ کیا ہے تو میں آپ کے مو سے سنتا تھا کہ پی کے ارتائلیس کے جانگیر ترین کہلاتے تھے سید مصور شاباچہ سید مصور شاباچہ میں وہ کوائلٹیز ہیں اتنا کراؤڈ میں نے ملک شوکت کے پاس نہیں دیکھا ازادی مارچ کے موقع پر جتنا کراؤڈ سید مصور شاباچہ کے پاس تھا میں خود گیا ہوں مجھے پتہ چلا کہ سید مصور شاباچہ کے پاس بندے اکٹے ہوئے ہیں اور کافی ورکر اس نے اکٹے کیے تھے حقیقی ازادی مارچ کے لئے میں فوراں پہنچ گیا ہوں میں مردان سٹی میں ریپورٹنگ کر رہا تھا جب مجھے انفارمیشن پہنچ گیا تو میں پانچ منٹ کے اندر اندر سید مصور شاباچہ صاحب کے پاس پہنچ گیا ہوں وہاں ان کا کراؤڈ بھی میں نے دیکھا میں نے ان کو انٹرویو بھی کیا حقیقی ازادی مارچ کے مطالق تو دوسری بات یہ ہے جو پی کے ارتائلیس کے سیٹ پاکستان تحریکی ساتھ نے جیتا ہے تو ملک صاحب آپ کے نوٹس میں بات ہونی چاہیے کہ کافی سپورٹ سید مصور شاباچہ نے کیا ہے بیک سے انہوں نے اس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ اٹک بیٹک کی ہے سید مصور شاباچہ پاکستان تحریکی انصاب میں عمران خان کے نظریات کا وہ کارکن ہے عمران خان کے نظریات سے متاثر ہے ابھی کچھ جو نئے کلاڑی آ رہے ہیں پی کے ترپن میں بھی آ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ مردان میں پی کے ترپن کا جو ایم پی اے ہے عبدالسلام وہ تو اپنے جگہ ٹیرتا رہے گا وہ اپنے جگہ بے ہوگا جتنا مجھے نظر آ رہے کیونکہ وہ ان دنوں میں بھی اگر روزانہ نہ ہو تو دوسرے دن وہ شمولیتیں شمولیتوں کا پروگرام اس کا رہتے ہیں دوسری بات پی کے پچاس جو پی کے پچاس کا ایم پی اے ہے منسٹر بھی عطب خان وہ بھی آئندہ کا امیدوار ہوں گے کیا لگتے آپ کوئی جز سب کے اس مرتبہ جو عاطب خان ہے وہ کتنے فارم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں عاطب خان اپنے حلقہ کاؤف کا تو کنفرم سیٹ ہے جو عبدالسلام ہے عبدالسلام پی کے ترپن کا ورکر ایم پی اے ہے کارکن ایم پی اے ہے کارکن کی سیٹ سے ایم پی اے تک پہنچا ہے لیکن اس کا سیٹ یہ ہے کہ امیر حیدر ہان ہوتی کا سیٹ ہے اس کے لیے ایک چیلنج ہے جب ایک دپہ وہ ون کر چکا ہے تو شاید اگلی دپہ بھی ون کریں اس کے علاوہ جو پی کے چوون ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ جو پچھلا ایم پی اے ابتحار مشوانی ان کو ٹکٹ مل جائے پی کے ایل تائلیس کا جو ملک شوکت ہے میں نے دو چار دفعہ پی کے ایل تائلیس میں سروے کیا ہے اس کے ورکر مکمل طور پر غیر مطمئن ہے ملک شوکت سے جو اینے بیس کا ایم اے ہے مجاہد خان اس سے بھی اپنا ورکر مطمئن نہیں خلقے کے عوام بھی مطمئن نہیں ہے اور علی محمد خان تو چونکہ کور کومیٹی کا ممبر ہے ان کو ٹکٹ ملے گا جو پی کے ایک آون ہے میر پرزن خان یا پی کے باون ہے زائر شاہ تورو یہ سارے ایسے ایم پی ایز ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو واپس ٹکٹ مل جائیں گے پی کے ایل تائلیس کے لئے مسید مصور شاباچہ صاحب میدان میں آ رہے ہیں انہیں بیس میں بھی آ رہے ہیں تو اگر ایسے شخصیت کو ٹکٹ مل جائے تو ان کا کریڈٹ پارٹی کو بھی ہوگا اور حلقے کے عوام کو بھی ہوگا ان میں ایک تاثرات ہے ایک نیا چہر ہے جیسا کہ ایجاز صاحب نے کہا مسور شاباچہ تو ان کی خدمات دوہزار اٹیرہ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے وہ ایک کلاری ہے وہ ایک ایسے انسان ہے کہ وہ اپنے آگے پیچھے کو پورا کر سکتے وہ پارٹی کو لے کے چل سکتے وہ ورکر کی جو کمزوریاں ہیں ورکر کی جو محرومیاں ہیں وہ اس کو بہخوب طریقے سے جانتے بھی ہیں اور اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور کیا پیسلا کرتا ہے آنے والا کل جو سورج نکلتے ہیں وہ کیا خوشیاں لے کے آتے ہیں وہ کیا چہرے بدلتے ہیں اور ظہر ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا وہ اپنے پارٹی کے لیے بہتری کیا ہوگا ورکر کی بات رہی تو یہ بات تو اجاز صاحب کی بولت بلکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جگہ جگہ جو ورکریں ان کی ناراضگیاں ہیں لیکن ورکر کی سب سے بڑی جو وہ پوکس ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان کے اوپر ہے اگر آپ کسی بھی امپی ایس کو نہ کرا کریں تو پھر بھی عمران خان کال لے تو جتنی عوام یہ لوگ لے کے آئیں اس سے زیادہ عوام اور بھی چلے جائیں گے کیونکہ عوام نے صرف اور صرف عمران خان کو دیکھنا ہوتے تو اس طرح ہم 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 نے دیکھا امید ہے کہ آپ کا مرک مقصد کسی کا دل